اسلام علیکم ناظرین میں ہوں روز الیکشن سیل سے آپ کا میزبان سید آفد علی شہیدو غازیوں کی سرزمین گجرات سے اس وقت ہم موجود ہیں حلقہ این اے سکسٹی فائیو جو کہ گجرات کا عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا حلقہ ہے یہاں کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ این اے سکسٹی فائیو کا پرانا نام جو ہے وہ این اے ون زیلو سکس تھا یہاں صوبائی سمبلی کی دو نشستے پی پی تینتیس اور پی پی چونتیس جو ہیں وہ موجود ہیں یہاں ریجسٹر ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ پانچ لاکھ چھاسی ہزار دو سو تریپن ہے جبکہ مرد ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ تین لاکھ دس ہزار چھے سو باسٹ ہے خواتین ووٹرز جو ہے وہ دو لاکھ پچھتر ہزار فائیو نائنٹی ون ہے اور یہاں پر پولنگ اسٹیشن جو ہے ان کی تعداد چار سو چودہ ہے مرد پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ بیاسی ہیں جہاں پر مرد حضرات جو ہے وہ اپنا ووٹ کاؤسٹ کر پائیں گے جبکہ خواتین پولنگ اسٹیشن کی تعداد جو ہے وہ سیونٹی سیون ہے جہاں پر خواتین جو ہے وہ اپنے ووٹ جو ہے وہ کاؤسٹ کریں گی اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ دو سو پچھپن کے قریب جو ہے وہ مشترکہ پولنگ اسٹیشن ہوں گے جہاں پر جو ہے وہ مرد و خواتین دونوں اپنا ووٹ کاؤسٹ کر پائیں گے اس حلقے کے اہم علاقے میوسپل کمیٹی ڈنگا میوسپل کمیٹی لالا موسا کلے وال سیدان دیونہ منڈی جوڑا کرنانا منگو وال گربی جو ہے وہ اس کے اہم حلقے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس حلقے کے جو اہم مسائل ہے اگر ان پر بات کرے تو پینے کا صاف پانی گیس بجلی گلیوں نالیوں کی تعمیر اس حلقے کے جو ہے یہ اہم مسائل ہیں یہاں انتہابات میں حصہ لینے والے امید باران جو ہے وہ ان میں چودری کمر زمان کائرہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں جو کہ تیر کے نشان پر اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے چودری نصیر عباس صد جو ہے وہ شیر کے نشان پر الیکشن جو ہے وہ کانٹیسٹ کریں گے سید مدد علی شاہ ہے کلے وال سجدہ کے جو کہ کاف لیگ کے امیدوار ہیں اور ٹریکٹر کے نشان پر جو ہے وہ اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہاں پر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار جو ہے وہ سید وجاہت حسنین ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا جو انتہابی نشان ہے وہ ریڈیو ہے مرکزی مسلم لیگ کے یہاں پر عبدالواجد جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں پرسی کے نشان سے اس حلقہ میں جو ہے وہ اصل مقابلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے چودری کمر زمان کائرہ مسلم لیگ نون کے نصیر عباس صدو اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار سید وجاہت حسنین کے ترمیان متوقع ہے تو ناظرین اس حلقے میں چلتے ہیں اور وہاں پر امیدواران سے بات کریں گے ووٹوں سکوٹوں کے ساتھ بھی بات کریں گے میرے ساتھ رہیے گا میں انیس سکسٹی فائب میں موجود ہوں جہاں پر پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ایک بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے یہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی کے صدر جو ہے وہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے حلقے کے حوالے سے کیا کہیں گے اور اپنے ووٹوں کے حوالے سے کیا کہیں گے جی بتائیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پر گنجا میں دملہ برادری کی طرف سے چوڑی لیاکت صاحب ہمارا کٹ کرا رہے ہیں کمرزوان کائرہ صاحب کا اور ندیم صاحب کا پوری جتنی بھی ہے اپنا گنجا یونین کونسل کے لوگ وہ یہاں پر جوکدر جور آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے اور آج پوری یونین کونسل یہاں پر اکٹھی ہوگی تو یہاں پر کمر صاحب کا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کمر صاحب کا بڑا اور ندیم صاحب کا بڑا شدت سے انتظار ہے لوگوں کو تو لوگوں کا جوش و خروش بھی دیدنی ہیں انشاءاللہ جب وہ پہنچیں گے تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پہ کیا اچھا چوہ صاحب یہ بتائیں کہ جیت کے امکانات کتنے ہیں کیونکہ مدد مقابل پی ٹی اے کے حمایت یافتہ امیدوار بھی موجود ہیں مدد مقابل نصیر ابواد صد جو ہے وہ شیر کے نشان سے وہ بھی لیکن لڑ رہے ہیں یہ بتائیے گا دیکھیں جی انشاءاللہ تعالیٰ کمر زمان قائرہ کے کام بول رہے ہیں اور انہوں نے لوگوں کے لیے جس طرح مطلب یہاں پہ ترکیاتی کام کرائے ہیں تقریباً وہ چھ سات ارب روپے کے انہوں نے کام کروائے ہیں ایک سال اور چھ مہینے کے اندر اسی طرح انہوں نے بجلی کے بیشمار کام کروائے ہیں لوگوں کے لیے نکریوں کا بندوبست کی ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں لالا موسا کی سڑک کی مرمت کروائی ہے اور بیشمار مطلب اس طرح کے پروجیکٹس انہوں نے کی ہیں تو لوگ جو ہے وہ ترکیاتی کام بھی دیکھتے ہیں کمر صاحب ایک نیشنل لیورل کے لیڈر ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کی وہ آواز بھی ہیں اسیملی میں بھی لوگ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی آواز بن کے ہر وقت وہاں ان کی آواز گونجری ہوتی ہے چاہے اسیملی کے اندر مختلف قسم کے جو بل پیش ہوتے ہیں اس میں بھی کمرزمان قائرہ صاحب کی بڑی برپور قسم کی کردار ہوتا ہے تو لوگوں کو اب تعلیم آگی ہے لوگوں کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ ان کے لیے کون کینڈیڈیٹ بہتر ہے ان کے مقابلے پہ وجہت اس پہنشاہ ہے اور چودی نصیر صد ہیں تو انشاءاللہ مقابلہ بہترین رہے گا کمر صاحب انشاءاللہ سیٹ اپنی جیتے ہیں جی بلکل یہاں مزید لوگ بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی بتائیے گا آپ کس کو ٹھپا لگائیں گے جی یہ تیر تیر کو لگائیں گے اچھا اور لوگوں سے جانتے ہیں جی بتائیے انشاءاللہ تیر تیر کا مرزمان نظیم اسکر قائرہ نوے 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 بٹو آج بھی بٹو زندہ تھا زندہ ہے جی آپ بھی آئیے گا آپ بتائیں بھائی کمر صاحب اس حلقے کی اعلیٰ شخصیت ہے اور انہوں نے اس حلقے میں جو کام کرائے ہیں وہ سب لوگوں کو نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ آٹھ فروری کے دن وہ بہت بڑی لیڈ سے بھی انکرائے گے ندیم اسکر قائرہ اور کمر صاحب انشاءاللہ جی بلکل ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پر لوگ جو ہے وہ تیر کو ووڈ ڈالنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں جبکہ اس حلقے کے تمام کینیڈیٹ جو ہے وہ پور عظم نظر آتے ہیں اب آٹھ فروری کا سورج جو ہے وہ دیکھیں کس کے سر پہ سیرہ سجتا ہے اور کہاں سے درو ہوتا ہے جی میرا تعلق شیعہ لما کونسل کھاریاں کا میں سیڈی کا صدر ہوں نصیر امن رضا میرا نام ہے عام سارا جتنا کمر صاحب نے کمر صاحب کی جو شخصیت ہے نا کسی طرف کی متاج نہیں ہے کمر صاحب نے تین چار دفعہ الیکشن لڑا ہے لیکن لوگوں کی یہ بدقسمت ہی نہیں ہے ان لوگوں کو ہم سمبلی میں بھیج لیتے ہیں جنہوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ وہ ہم کے وسائل کے ہیں منگائی کے خلاف اور بے رکزاری کے خلاف ظلم اور جبر کے خلاف اور دوند اور دانسلی کے خلاف میشہ کمر صاحب نے آواز اٹھائی ہے یہاں جہاں بھی غربت ہے بے رکزاری ہے سب سے ہمارا بڑا مسئلہ بے رکزاری اور غربت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح بلاول صاحب نے منشور میں جو نقاط دس نقاط انہوں نے پیش کیے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل کے فضل کے صدقے میں انشاءاللہ وہ جو باد بلاول صاحب نے کی ہے اور انشاءاللہ پوری ہوں گے اور دوسری بات ہے ہمارے خلاف جو کینڈیٹ ہیں بجاز صاحب ہیں پی ٹی آئی کے اور نصیر عباد صد صاحب ہیں لیکن یہ جو تاثر دے رہے ہیں نا ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے انہوں نے یہ علکہ دیکھا ہی نہیں ان کو وہاں کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ان کی یہ سوچ ہی نہیں کہ وہاں کے وہ شہزادوں کی طرح ووڈ مانگتے ہیں ادھر آجو دس بندے پندرہ بندے ادھر آجو یہ کام کر دیں نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا کمر زمان کہہ رہا اور ندیم اسگر کہہ رہا ایک وامی لیڈر ہے اور دوہ دفعہ ندیم اسگر کہہ رہا تسہیل ناظم بنے ہیں اور جتنے کام ان کے دور میں تسہیل ناظم میں ہوئے ہیں شاید کوئی اہمینے بھی نہیں کرا سکتا دوسرے امبر کمر صاحب نے ایک خارجہ پلیسی بھی دیئے ہیں اور پوری ملکوں کے تلقات جو جب وزیر خارجہ تھے بلاول صاحب تو کمارت نہ ران کے ساتھ نہ پانستان کے ساتھ نہ لگتے اور اس لیے کہ وزیر خارجہ کے ناتے پر بلاول بٹو حضرداری صاحب نے بہت خام کی ہے اور ملک کی میشیت انشاءاللہ انشاءاللہ پیپل پالٹی آئے گی اور پیپل پالٹی نے میشا جب بھی آواز اٹھائی ہے محکوم مظلوم اور مجبور قوموں کی آواز اٹھائی ہے کیونکہ آج بھی لوگ پیپل پالٹی کے ساتھ ہیں کال مجھے ایک بندہ کہنے لگا یار کمر صاحب تو اس پالٹی میں ہے جس پالٹی پیپل پالٹی میں نے اسے پوچھا ہوئے ساملی میں پالٹی نے بولنا ہے یا کمر صاحب نے بولنا ہے یعنی کمر صاحب نے بولنا ہے تو میں کہا پھر کمر صاحب کو بوڑ دو جس نے بولنا ہے اسے بوڑ دینا آپ اور انشاءاللہ تعالی صدقہ پہنٹن پاک مولا حسین علیہ السلام کے صدقے پہنٹن پاک کا صدقے انشاءاللہ دونوں سیٹیں پر اوپرلی سیٹ پر اینے پینٹ پر کمر زمان کہہ رہا اور پیپی تیتی میں جناب ندیم اسکر کہہ رہا ان کی بہت خدمات ہے ان کا کردار بولتا ہے ان کے کام بولتے ہیں ان کی جورت بے باقی اور بادری بولتی ہے اور انشاءاللہ ہم جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم چٹان کی طرح ان کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ ہم مظلوم غریب اور محکوم کی مہت کریں گے اور ہمارا شیباب ہے پیپل پارٹی نے جب بھی مہت کی ہے مجھے مظلوم محکوم اور مجبور قومہ کا ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ پک اس علکے کا مزدور کسان طالب علم سوڈنٹ عواری کسان جتنے بھی ہیں انشاءاللہ میں رہ لانے چاہا تو پیپل پارٹی آٹھ فروری کا سورج پیپس پارٹی کی فتح لے کر تلو ہوگا انشاءاللہ اچھا جی بتائیے گا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قائرہ صاحب قمرزمان قائرہ صاحب اور ندیم مسکر قائرہ صاحب کے حمایت میں یہ کٹ کر رہے ہیں اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اس علاقہ میں نہ کہ اس یونین کونسل میں اس پورے ہلکے میں جتنے بھی آج تک ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ ہمیشہ قائرہ برادرانے کی اس میں نون لگ بھی گورنمنٹ میں رہی ہے وہ منسٹر بھی رہے ہیں پی ٹی آئی میں بھی ایم این اے رہے ہیں لیکن جتنے بھی ہمارے ترقیاتی کام ہیں جتنے بھی اس علاقے کی ڈویلیپمنٹ کے کام ہیں وہ قمرزمان قائرہ صاحب نے کروائے ہیں یا ندیم مسکر قائرہ صاحب جب تحصیل ناظم تھے انہوں نے کروائے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم قائرہ صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں ہم انہیں ووٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے تاکہ انہیں کامیاب کروائے اور اسمبلی میں بن جائیں مطلب آپ یہ سمجھ دیا ہے کہ اگر قائرہ صاحب کامیاب ہو جائیں گے تو اس حلقے میں تعمیر و ترقی کا جو ہے وہ ایک نیا باپ کھلے گا انشاءاللہ ضرور ہماری یہ دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے اور ہم امید بھی ہے کہ اگر وہ کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ جس طرح انہوں نے صاحب کا ادوار میں اس علاقے کی ڈویلمنٹ کے لئے کام کیے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح کریں گے جس طرح کہ ہمارے جتنے بھی بڑے پروجیکٹس تھے گیس کا سڑک کا جتنے بھی بڑے جو اس علاقے میں ڈویلمنٹ کے کام تھے بجلی سب سے یہ پہلے جو ہے نا وہ کائرہ صاحب نے کروایا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے جتنے بھی امید نے دوسری رہے ہیں دوسری پارٹیز کے میں کسی کو بھی کریٹسائز بھی کرنا چاہوں گا لیکن یہ صرف اور صرف کریڈٹ کمرزمان کائرہ صاحب کو جاتا ہے اور ندیم اسکر کائرہ صاحب کو جب وہ تحصیل ناظم تھے انہوں نے بھی پوری تحصیل میں بہت زیادہ ڈویلمنٹ کروائی ہے اور ایز اپرسن وہ نہ ہی آج تک ان پر کوئی کرپشن کا ازام ہے ہمارے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں جو ہم جنہیں ووٹ کر رہے ہیں کیا وہ واقعی ہی آنسٹ ہے کیا وہ اسمبلی میں جا کے ہمارے علاقے کی ہمارے حلقے کی نمائنگی کر سکتے ہیں کیا وہ ہماری آواز ادھر پنچا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بہتر ہماری آواز ادھر پنچا سکتے ہیں وہ کمر زمان قائرہ صاحب ہیں اور ندیم مسکر قائرہ صاحب ہیں ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ نے یہ موقعہ میں دیا ہے جی تو اس سے پہلے کہ میں آپ نہ کیا لکھوئی اظہار کروں پہلے تو آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں جی باقی اس علقے میں جو الیکشن کرو ہے جو الیکشن میں سارے کینی ڈیٹ اچھے ہیں اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں کوئی ایسی کی مسئلہ نہیں ہے لیکن مہارا کینی ڈیٹ جو کمر زمان ہے اس کے مطلق ہم کہنا چاہتے ہیں ہم دوسروں کے بات نہیں کرتے کہ وہ کون برا کون اچھا کیا یہ سب بچے ہیں لیکن کمر زمان وہ بندہ ہے جو بے مسال خوبیوں کی عمل ہے اور اس میں بہت خوبی ہیں اور آرکے بھی اس نے اپنے علاقے میں ترکیاتی کام کیے ہیں جی اس حلقے سے آرکے بھی اس نے اس حلقے کے بہت زیادہ کام کیے اور کر رہا ہے ابھی بھی اس کے کام جو ہیں جاری ہیں چار رہے ہیں اس علاقے میں آپ جا کے دیکھ بھی لیں تو بہت اچھا دیانندار اور بہت ہی مطلعے سچا کھرا آدمی ہیں جس کا عظمہ سی ہوتی گال جڑی ہے انہوں نے بہت پسان کرنے ہیں ساڑھے علاقے دے بندہ بھی پسان کرتے ہیں اے بوٹ ذاتی طور سے چوری کمر زمان دے جڑے بوٹ نے کہ وہ دی شکسیت دے بوٹ ہو دے جڑے بندے جڑے نے جڑے انہوں نے بوٹ دے رہے نے وہ دے مگر چال رہے نے پارٹی دے بوٹ تے لائدہ نے لیکن زیادہ تار بوٹ ہو دے جڑے نے وہ دے چان رہے نے جلے کے وہ دیاں اپنیاں خوبیاں دی ہو جاتی ہے اور وہ دے سچا ہوندے خرا ہوندے ناتے نار اور صحیح کام کرنے نار علاقے دی لاب بودھے کام واسطے بندہ چونیاں جاندہ ہے لیکن اس نے کسے پلیٹ پارم تے کسرنی چھڈی آئی تک بولنے وچھ کام کرنے وچھ جہان واسطے آرک کی سمدہ انہیں ٹیم جڑے اس حل کے لئے بندیاں واسطے دیتا ہے اچھا چوئے سب آپ نے کہا کہ انہیں سکسٹی فائیب میں سارے ہی گیننڈیٹ بہت اچھے ہیں تو آپ صرف یہ بتائیں کہ آرٹھ فروری کو آپ کپا کس کو لگائیں گے ہمارا تو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ہیں نا آپ کی یہ ہمارا گروپ جو سارا ہے وہ کمرزمان کو ووٹ دے رہا ہے جی اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں ہم ان کا جلسہ کرا رہے ہیں جی آپ سمجھتے ہیں کہ کمرزمان کائرہ اگر کامیاب ہوں گے تو ہلکے کے مسائل جو ہیں وہ کم ہوں گے بہت زیادہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور اسی لئے فیور کار رہے ہیں بہت الکے کے کام ہوں گے اور مسائل بہت کام ہوں گے اور شریف آنا دور ہوگا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ شریفوں کی سپورٹ کرنے والا آدمی ہے جی کوئی کراپٹ کام نہیں کرتا نہ کسی کی کراپٹ آدمی کی امداد کرتا ہے جی سب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کمرزمان کائرہ منتحب ہو جاتے ہیں تو اسلا کلچر تھانا کلچر یہ ختم ہو جائے گا گجرات سے وہ کوشش تو کریں گے ضرور لیکن یہ ملکی مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے لیڈر آئے وزیراعظم تھا گورنل تھا بہت انتظامی آئی لیکن یہ تو مسئلہ ہے ملکی لیول کا لیکن جہاں تا کمرزمان کا تلق ہے کمرزمان کے ہوتے ہوئے کوشش اس کی ہوگی اور جو ہم نے اس کو پایا ہے دیکھا ہے وہ اس کلچر کے خلاف ہے اطلاع کلچر اور بدماشی کے بہت خلاف ہیں ذاتی طور پر ہم نے ان کو دیکھا ہے قریب ہو کے دیکھا ہے اچھا جی آپ مجھے یہ بتائیں آپ بھی یہاں جلسے میں آئے ہیں آپ کس کو ووٹ دیں گے ہم بھی انہیں کو ووٹ دیں گے جن کو ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں نہیں آپ بزرگوں کے کہنے پر ووٹ دیں گے یا آپ کو بھی کچھ پتہ ہے نہیں جو ہمارے علاقے کی حدتہ کہ جی وہ تو انشاءاللہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کمرزمان نے بہت اچھے کام کرائے ہیں اور وہاں بڑی مطمئنہ اسے انشاءاللہ وہ چیزیں دیکھ کر تو یہی ہے کہ وہ ڈیزرگ کرتے ہیں کہ ان کو ووٹ دیا جائے انشاءاللہ اس لیے جی ان کو جن کو فل سپورٹ کریں گے ان کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ آپ کے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سارے کینیڈیٹ بھی بہت اچھے ہیں یہ بتائیں یہ جی کنیڈیٹ سارے بہت اچھے ہیں لیکن یہی بات ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے علاقے کے مسائل کس نے سب سے زیادہ حال کیا ہے یہ ہے کہ ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے باقی کنیڈیٹ سارے اچھے ہیں سارے سٹرونگ ہیں ہم سب کے لیے دعا گوئے ہیں کہ سب کو ملو بلہ تعالیٰ اچھی پرفیرمز کی تفیق دے لیکن یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا دیکھنا ہے ہمارے حلقے میں ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ ناظرین اس حلقے کے چیئر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں ان سے کیا جو کمزمان اگر قیام یاب ہو گیا تو اس میں ایک تو یہ خوبی ہے انتقامی کاروائی نہیں رکھتا سوچ رکھتا وہ کسی کو تکلیف دینے والا آدمی نہیں ہے شریف آدمی ہے تو شریف آنا زندگی گزارنے والا آدمی ہے دوسرا آپ بار بار سوال کرتے ہیں کہ اس حلقے میں بہت کینیڈیٹوں کے متعلق کینیڈیٹ بہت اچھے ہیں کینیڈیٹ جو ان کے اپوزیٹ ہیں جو نصیر باس وہ بھی ہمارا بڑا فیوریٹ مطلب کینیڈیٹ ہے بہت اچھا اور شریف آدمی ہے جن کے برابر میں ان کو جانتا ہوں وہ شریف آدمی کا آدمی ہے شریف سوچ رکھنے والا آدمی ہے اچھا آدمی ہے لیکن ہماری سپورٹ کیرا فیملی کے ساتھ ہے اس لیے کہ انہوں نے اس حلقے میں کافی کام کر رہے ہیں کافی دیر سے وہ کر رہے ہیں وہ آرکے بھی اس علاقے میں بہت انہوں نے کام کروائے ہیں جی تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے نہیں ہیں یا یہ ہے وہ ہے لیکن وہ بھی اچھی سوچ رکھنے والے ہیں ان سے بھی ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ وہ بھی اگر کامیاب ہوں گے تو وہ کسی کو تکلیف نہیں بٹھائیں گے اچھی سوچ والے آدمی ہیں اچھا چھوئے صاحب زیرک نگائی ہے آپ کی اور آپ علاقے کو کافی عرصے سے جانتے بھی ہیں آپ یہاں سے چیئرمن بھی مونتے ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس امیدوار کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایک اور دوسرا سوال جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو مقابلہ کن امیدواروں کے درمیان نظر آ رہے ہیں مقابلہ تو اس وقت میں چھوئے نصیر باس اور چھوئے کام زمان کے مطلب زیادہ لگ رہا ہے کہ ان کا مقابلہ ہوگا لیکن سداد فیملی کا بھی حصہ ہے اس میں وہ بھی اپنا بینک بوٹ رکھتے ہیں تو یہ تقریباً تقریباً جو ہے نا یہ ان کا اندازہ نہیں ہم لگا سکتے یہ لیڈر جو ہیں نا اچھی ہیں کینی ڈیٹ اچھی ہیں جس کو اللہ دے یہ تو اللہ کی مرضی ہے جس کو اللہ نے عزت دینی ہے اس نے دے دی ہے یہ تو فیصلہ ہی ہونا ہے ہاتھ کو کہ کس کو اللہ نے عزت دی ہے لیکن کینی ڈیٹ ہمیں شک نہیں ہے اس میں ہم کہیں نا کہ ہمارا کمر زمان وہ لیڈر ہے جس کو پورا پاکستان جانتا ہے بلکہ باہر بھی جائیں تو باہر کے لوگ بھی جا کے کمر زمان کا تارک کرائیں تو وہ تارک کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی خود ہی جائے بلکے کا سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم کمر زمان کہہ رہا ہے کہ ہلکے کے ہو جب شہر کا بھی نان لیا جائے نا تو زیادہ جاننے والے کہہ دیتے ہیں کہ کمر زمان کے ہلکے کو اسی طرح چھوڑے نصیر اپاس وہ بہت اچھا مقام رکھتا ہے بو شریف ہے خاندانی لیول پہ اس کی شرافت اس کا فیملی وہ رون سب بچہ ہے جی ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کو پیروکریت سے یہ آٹھ فروری کا لیکن ہو اور کوئی اس میں اترابی نہ ہو اور جو کامیاب ہوگا اس کو ہم تسلیم کریں گے ناظرین میرے ساتھ ہی رہیے گا این اے سکسٹی فائیو کے حوالے سے ہم مزید لوگوں کے ساتھ اور امید وران کے ساتھ بات کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ کمر زمان قائرہ سے بھی بات کی جا سکے اور ندیم ازگر قائرہ کے ساتھ پی پی تھرٹی سری کے حوالے سے بھی بات کی جائے جی این اے سکسٹی فائیو کے امیدوار چوہدری کمر زمان قائرہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے انتہابات میں حصہ لے رہے ہیں اور تیر کے نشان پر وہ الیکشن لائے رہے ہیں جبکہ دوسری جانب پی پی تھرٹی تھری کے امیدوار ندیم ازگر قائرہ جو ہے یہ دونوں امیدواران ہمارے ہمراہ موجود ہیں دونوں سے جانیں گے کہ ان کی الیکشن کمپین کیسی چل رہی ہے اور ان کو کیا نظر آرہا کیا ہونے جا رہا ہے سر بتائیے گا پلیز اپنی الیکشن کمپین کے بعد الحمدللہ الیکشن کمپین بڑی جو شکھ روشتے چل رہی ہے ملک میں ایک انسرٹینٹی تھی الیکشن کے بارے میں جس کی وجہ سے آغاز میں کمپین بڑی پسپسی سے تھی لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ کمپین میں بہت بہتری آئی ہے ہمارے ہاں بڑا واضح طور پر ایک صورتحال چل رہی ہے اور انشاءاللہ جو ہمارے لوگ ہم سے پچھلے الیکشن میں ناراض تھے یا کسی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں چلے ایک بڑی تعداد میں دوستوں نے ہمارے جائن کیا ہے ہم ان سب کے مشکور ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمارے ہمارے جائن کیا ہے اچھا چھو یہ بتائی گا کہ الیکشن کے حوالے سے ابھی بھی انسائلٹنیٹی ہے کہیں پر کہہ رہے ہیں پیپرز ہتم ہو گئے ہیں کوئی پیپر آئے گا کوئی بیلٹ پیپرز چھپیں گے کوئی انسائلٹنیٹی ہے اب الیکشن ہونے جا رہا ہے آپ کی کمپین ماشاءاللہ کیسی جا رہی ہے میری کمپین میں تو یہی کہوں گا یہ کہنے اچھی ہے آپ بہتر جاج ہیں ان کی باتیں سنی آپ نے اس وقت ندیم اسکر کہہ رہا پیپی تھائٹی تری سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں ان سے بھی جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی اللہ کا شکر ہے بہترین قسم کی کمپین چاہ رہی ہے میری آواز سے یہ اندازہ لگا لیں کہ آٹھ آٹھ نونوں جلسوں سے لوگوں کے ساتھ محاطب ہو رہے ہیں اور منت کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے جو ریسپانس برخل میں اس وقت سینٹر پنجاب میں پیپی تھائٹی تری اور سکسٹی فائب پہ ہمیں مل رہا ہے وہ شاید پورے پنجاب میں کئی نظر نہیں آرہا آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو پیپس پارٹی کا ہر گاؤں میں جنڈا نظر آئے گا ہر گاؤں میں کمپین چلاتے اور آج جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں یہاں کا محول دے کر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ کیا اپوزیشن ہوتی اچھا یہ بتائیں عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے لیٹ فارم سے بات یہی کہیں گے کہ پاکستان پیپس پارٹی نے ہمیشہ غریب اور کسانوں کی بات کی ہے اور سوڈنٹس کی بات کی ہے ہیلتھ ری فارمز کی بات کی ہے جس طرح نو ہسپیٹل سندھ میں بنائے ہیں دل کے جس سے پنجاب کے لوگ بھی مخت علاج کروا رہے ہیں اسی طرح لیور کا جو گبٹ میں ہے اسی طرح بلاول بھٹو صاحب نے جو اپنا دس نکاتی پروگرام دی ہے اس کی طرف اس وقت میرے اندازے کے مطابق جو پنجاب کے نوجوان طبق ہیں وہ اس کی طرف دیکھ رہا اور دس نکاتی پروگرام کے مطابق انشاءاللہ ناظرین میں اس وقت این اے سکسی فائیو کے بی پی تھرٹی تھری کا حلقہ جو ہے وہاں پر پہنچا ہوں اور یہاں پر سید مدد علی شاہ صاحب کا جو ہے وہ دیرہ بنا ہوا ہے یہاں پر ان کا کیمپ آفس بھی ہے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ووٹنگ کے سلسلہ میں ان کے ووٹر اور سپورٹر یہاں بیٹھے ہیں اور جو کہ پنجاب کی روایت ہے ہکہ ہکہ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سے بات چیت کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ اس حلقے میں جو ہے انہیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے میں حلقہ انہ سکسٹی فائیو کی پی پی تھرٹی تھری میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے وہ سید مدد علی شاہ ٹریکٹر کے نشان پر جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے ووٹر سپورٹر اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے جی بھائی بتائیے گا ووٹ کس کو دیکھیں ہم انشاءاللہ جونسہ سید مرد علی شاہ صاحب کو اپنے گاؤں میں سے بھی اور یوسی میں سے بھی خلقہ سیدیت کے ساتھ کامیاب کروائیں گے اور الحمدللہ سید مرد علی شاہ صاحب کو فل حلقے سے مکمل سپورٹ مل رہی ہے تمام جونسہ چیئرمین حضرات کونسلر ان کی حمایت میں کافی حق تک بیٹھ چکے ہیں اور رنیا برادران کے امیدوار تھے احلاق رنیا صاحب وہ بھی ان کی حمایت میں کل انہوں نے اعلان کر دیا تو الحمدللہ ہماری پوزیشن اس وقت بہت سٹرانگ ہے جی اور دوست بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی بھائی آپ ماشاءاللہ جیسے بھائی نے بتایا کہ شاہ صاحب ماشاءاللہ نائنٹین ایٹی فائیو سے اس میں سیاست میں ہیں تو آج کے دن تک ان کے اوپر کوئی قبضہ مافیا جیسا کوئی لیبل اس طرح کا کبھی بھی نہیں لگا الحمدللہ تو اس لئے ہم جو دوست کھڑے بھی ہیں اور جتنا حلقہ بھی ہے انہوں کی ماشاءاللہ تریف کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میز اکی اللہ کی ذات انشاءاللہ آٹھر فروی کو اٹریکٹر پر مور لگے گی اور انشاءاللہ ان کو کام یا فرمائے گی انشاءاللہ اچھا یہ بتائیں آپ کے حلقے کے مسائل جو ہیں وہ بجلی ہے گیس ہے گلیوں نالیوں کی تعمیر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام ہوں گے انشاءاللہ آگے بھی ہوتے رہے ہیں ان انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ چودری برادران ہیں انہوں نے حلقے کی اس علاقے کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ چودری شجاہ صاحب اور ان کے جو صاحب زادگان ہیں انشاءاللہ اس علاقے کی ظلہ و گجرات کی ترقی میں اپنا برپور کردار ادا کریں گے انشاءاللہ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ٹریکٹر کے ووٹر اور سپورٹر موجود ہیں یہاں پر ان دوستوں نے جس طرح بتایا کہ حلقے کے مسائل جو ہیں وہ سید مدد علی شاہ جو ہیں وہ ایساں طریقے سے حل کر پائیں گے اور ان کو اس وقت جو ہے وہ کافی بڑے حلقوں سے جو ہے وہ سپورٹ مل چکی ہے اور کافی بڑے خاندان جو ہے وہ ان کے حق میں دخبردار ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آرڈ فروری کو جو ہے وہ ٹریکٹر پر ہی مہرے لگیں گی اور سید مدد علی شاہ جو ہے وہ پی پی تھرٹی تھری سے کامیاب امیدوار ہوں گے